اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعتقاف کے مسائل اعتقاف سنت مؤکدہ کفایہ ہے اور اس کی مدد دس یوم ہے ہر مسلمان کو رمضان المبارک میں کم از کم ایک مرتبہ قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے یعنی پورا قرآن مکمل کرنا چاہیے نبی حریرہ تقالا کانا یعردو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن فی کل عام مرتا فعرد علیہ مرتین فی العام اللذی قبد فیه وکانا یعتقف کل عام من اشرت ایام فعتقف اشرین یوما فی العام اللذی قبد فی رواہ البخاری حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہر سال رمضان میں ایک بار قرآن پڑھا جاتا جس سال آپ نے وفات پائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو بار قرآن مجید ختم کیا گیا یعنی جبریل علیہ وسلم نے آپ کو سنایا تاکہ آپ اپنا پورا ترتیب کے ساتھ درست طور پر محفوظ کر لیں اسی طرح ہر سال آپ دس دن کا اعتقاف فرماتے لیکن جس سال آپ نے وفات پائی اس سال بیس یوم کا اعتقاف فرمایا اسے بخاری نے روایت کینئی آخری اس سال تھا آپ کی زندگی کا اس میں اعتقاف بھی بیس دن کا اور قرآن بھی دو بار اعتقاف کے لئے فجر کی نماز کے بعد اعتقاف کی جگہ بیٹھنا مسنون ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتقاف بیٹھنے کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز پڑھ کر محتقف میں داخل ہوتے یعنی رات کی عبادت کر کے اور پھر فجر پڑھ کے اپنی جگہ پر رہ جاتے اعتقاف کرنے والے کی بیوی ملاقات کے لئے آ سکتی ہے اور اعتقاف کرنے والا بیوی کو گھر تک چھوڑنے کے لئے مسجد سے باہر جا سکتا ہے یعنی اگر کوئی اور نہ ہو ایسا ذریعہ حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتقاف میں تھے میں رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئی اور باتیں کرتی رہی واپس جانے کے لئے اٹھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑنے کے لئے اٹھ کر کھڑے ہو گئے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے مردوں کو اعتقاف مسجد میں ہی کرنا چاہیے کیونکہ قرآن پاک میں ہے تا نا رمضان میں اعتقاف کے لئے روزہ رکھنا ضروری ہے یعنی اعتقاف کے ساتھ روزہ شرط ہے حالت اعتقاف میں بیمار پرسی کے لئے جانا جنازے میں شریک ہونا بیوی سے مجامت کرنا بشری تقاضوں کے بغیر اعتقاف کی جگہ سے باہر جانا منع ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ انہا قالت السنة علی المعتقفی اللہ يعود مریضاً ولا يشہد جنازتاً ولا يمس مرأتاً ولا يباشرها ولا يخرج لحاجت الا لما لابد منہو ولا اعتقاف الا بسوم ولا اعتقاف الا فی مسجد جامع رواہ ابو داود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اعتقاف کرنے والے کے لئے سنت یہ ہے کہ وہ بیمار پرسی کو نہ جائے یعنی کوئی بیمار بھی ہو تو وہ نہیں نکل سکتا جنازے میں شریک نہ ہو الا یہ کہ اسی مسجد میں کوئی جنازہ پڑھا جا رہا ہے لیکن وہ قبلستان تک نہیں جائے گا بیوی کو نہ چھوے نہ اس سے مجامت کرے اعتقاف کی جگہ سے ایسے ضروری کام یعنی قضاء حاجت فرض غسل وغیرہ کے بغیر نہ نکلے اگر مسجد میں ٹوائلٹ نہیں ہے یا نہانے کی جگہ نہیں ہے اور نہانے کی ضرورت پیش آگئی تو اس صورت میں صرف مسجد سے نکل سکتا ہے جنہی جس چیز کے بغیر چارہ ہی نہ ہو اعتقاف روزے کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور جامع مسجد میں ہوتا ہے یعنی یہ مسنون اعتقاف عورتوں کو بھی اعتقاف کرنا چاہیے حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا آخری عشرہ اکیس سے تیس رمضان تک اعتقاف فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ نے وفات پائی آپ کے بعد آپ کی ازواج متحرات نے اعتقاف کیا اس سے مسلم نے روایت کیا ہے اگر کسی کو اعتقاف کے لیے دس دن میسر نہ آسکیں تو جتنے دن میسر ہوں اتنے دنوں کا ہی اعتقاف کر لینا چاہیے حتیٰ کہ ایک رات کا اعتقاف بھی درست ہے چند گھنٹوں کو بھی کر سکتے ان ابن عمر رضی اللہ عنہما ان عمر سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میں نے زمانہ جاہلیت میں مسجد حرام میں ایک رات کا اعتقاف کرنے کی نظر مانی تھی پوری کرو یا نہ کرو یعنی دور جاہلیت میں ایسا سوچا تھا آپ نے فرمایا اپنی نظر پوری کرو اسے بخاری نے روایت کیا اب یہاں جو آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ عورتیں کہاں اعتقاف کریں مسجد میں کریں کہ گھر میں کریں تو بات یہ ہے کہ اعتقاف تو مسجد ہی میں ہے لیکن اگر کسی مسجد میں یا قریب میں کوئی ایسی جگہ ہے ہی نہیں یعنی مسجد میں تو عموماً بعض وقت عورتوں کی نماز پڑھنے کی جگہ نہیں تو اعتقاف کی جگہ کہاں ہوگی یا یہ کہ یہ جگہ تو ہے لیکن محفوظ نہیں تو ایسی صورت میں پھر انسان بلکل نیکی سے محروم نہ رہے گھر میں بیٹھ جائے جہاں اس نے اپنی نماز کی جگہ گھر میں بنائی ہوئی ہے لیکن اصل اعتقاف جو مسنون ہے وہ جامع مسجد میں ہی ہوتا ہے گھر کی مسجد میں یا اس میں نہیں ہوتا اب اس میں آپ سوچ رہے ہوں کہ کنفیوجن ہو گیا آپ کے اچھا یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اسی لئے بہت سوال اٹھتے ہیں اگر ایک بات آپ سمجھ لیں تو سارے کنفیوجن دور ہو جائیں ایک ہے آئیڈیل سیچویشن جو اصلی ہے اور وہ کیا ہے دس دن کا اعتقاف روزے کے ساتھ جامع مسجد کے اندر جس میں ساری شرائط پوری کی جائیں جو بھی بیان کی گئیں کہ باہر نہ جنازے کے لیے نہ کسی اور ضرورت کے لیے کہ مسلسل مستقل طور پر انسانواریں دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کرنے کی یعنی اس اعلی درجے کی نیکی کی تو یا ہمت نہیں یا چانسز نہیں یا کوئی چوائس ہی نہیں یا کوئی فسیلیٹی نہیں تو اس صورت میں آپ کیا کریں دن کم کر سکتے ہیں اگر کسی کو کوئی ایسا شرعی عزر ہے کہ روزہ نہیں رکھ رہا تو سوچتا ہے چلو میں ایک جگہ بیٹھ کے عبادت کرلوں مسجد میں نہیں تو گھر میں بیٹھ جائیں وہ پھر کیا ہے کنوینیس کا اتقاف ہے ٹھیک ہے تو کنوینیس میں تو پھر آپ ایک دن کا کر لیں گھر میں بیٹھ کے کر لیں کھانا بھی پکا لیں اور آ کے اپنی جگہ پہ بھی بیٹھ جائیں پھر وہ ایک دوسری صورت ہے تو اس فرق کو اگر آپ پہچان جائیں تو سارے مسئلحہ لو جائیں گے یا تو آپ وہ اتقاف کریں جو اصل اتقاف ہے جس کو اتقاف کہا گیا اور اگر وہ نہیں تو پھر جتنی دیر بھی کریں کیونکہ عبادت ضائع نہیں ہوتی یعنی یہ گھنٹے جو چند گھنٹوں یا رات کا ہوگا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اثر کے وقت کریں یا صبح کے وقت کریں جب بھی موقع ہو ہاں نیت کر لیں تراویہ کے لئے جب آپ جائیں تو اس وقت کی نیت کر لیں کہ میں اس وقت میں اتقاف میں ہوں بس اصل میں فائدہ اس کا کیا ہے یکسوی سے عبادت کرنا یہ اصل مقصد ہے